اسلام علیکم دوستو تو آج میں آپ کو ایسی درگاہ کی زیارت کرانے والا ہوں جو بھریلی کے آئی وی آرائی میں موجود ہے اور اس درگاہ سے جوڑی ساری جانکاری آج میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اور درگاہ پہ کس طرح سے جائے جائے گا سارا راستہ میں آپ کو آج دکھاؤں گا اور اس درگاہ پہ بہت بہت دور سے مرید آتے ہیں دوستو تو آج میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام سر تاج ہے میں بہڑی سے آ ماشاء اللہ گائز تو ہلو دوستو اسلام علیکم تو کیسے ہیں سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گا گائز تو پیشے خدمت ہوں آپ لوگ کے لیے ایک اور نئے درگاہ کے ویلوگ کے ساتھ دوستو تو آج ہم لوگ جانے والے ہیں بریلی کے آئی وی آر میں اور آئی وی آر بریلی عزت نگر میں پڑھتا ہے گائز تو ابھی درگاہ ہونے والی ہے آئی وی آر میں حضرت بدشاہ بابا حضرت بدشاہ بابا رحمت اللہ تعالی کی درگاہ ہے آئی وی آر میں جو کی خلیف پہا ہے حضرت شاہ جی میاں کی جن کی درگاہ ہے پیلی وی شریف میں گائز تو آئیے چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور آپ کو پوری جانکاری دیتے ہیں درگاہ شریف بہت ہی زیادہ کم لوگ کو پتا ہے آئی وی آر میں کوئی درگاہ بھی ہے اس لیے میں آپ کو زیارت کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو پتا لگ سکے کہ اندر درگاہ بھی ہے اور لوگ زیارت کر سکیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں گائز تو بنے رہیے اور آگے بہت زی مزا مزا آنے والا اور ساری انفرمیشن آپ کو ویڈیو ملنے والی ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلیے آج کی ویڈیو سٹائٹ کرتے ہیں سو گائز یہ روڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ روڈ سٹیڈیم روڈ ہے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ آگی طرف بڑھیں گے جو کہ بریلی حضت نگر کی طرف جاتا ہے اور یہی سے آئی وی آر کا راستہ بھی ہے سو گائز آ چکے ہیں آئی وی آر کے گیٹ پہ آپ لوگ آئی وی آر کا گیٹ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بیکگرانڈ میں آئی وی آر کا گیٹ ہے اور اندر انٹری ہے آئی ڈی کارٹ سے آپ لوگ اپنے آئی ڈی کارٹ سے کر سکتے ہیں آئی ڈی کارٹ وغیرہ یہاں پہ چلتا ہے کافی زیادہ سیکیورٹی اور ویڈیو بنانا اللہ نہیں ہے سو گائز آئی ویڈیو بن کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ اندر جانے کے بعد نظرہ دکھا ہوں اندر آ چکے ہیں اور اندر آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کتنی گریری ہے اندر اور بہت زیادہ اچھا محول ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے جتنا سوچا نہیں تھا اس سے زیادہ آج اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ابھی بارش کا موسم ہے تو کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے سب کچھ ابھی یہاں پہ ہے موجود کی ابھی لوگوں کو آسانی ہو جانے میں سامنے بورٹ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ درگا کا بورٹ یہ ہے آ چکے ہیں درگا کے راستے پہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے درگا کا راستہ ماشاءاللہ جو کی ابھی ہمیں بلکہ سیدھے آنے کے بعد یہ راستے سے ہم لوگ آئے تھے بلکہ سیدھا آنا ہے ہمیں اور اس کے بعد آپ کو لوگ کو یہ بورٹ دیکھ جائے گا اندر جانے کے لیے اور اس ہاتھ پہ کو ابھی راستہ اندر جانے کا تو آئیے اندر چلتے ہیں اور ابھی ہم لوگ اپنی ٹوپی پہن لیتے ہیں کیونکہ درگا میں جانے سے پہلے سرے ڈھگنا ضروری ہے تو ابھی پہلے سرے ڈھگتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں اندر سرے ڈھگر ہو چکے ہیں حضرت بدشاہ بابا کی درگا کے راستے پر چونکہ خاص راستہ ہے اور سامنے بھی ایک بورٹ لہا ہوا ہے حضرت بدشاہ بابا درگا اور یہ ایک اور ٹین ہے یہاں سے نظر آنے لگا ہے ماشاءاللہ درگا کا ابھی انٹرنس گیٹ ماشاءاللہ آ چوئے ہیں درگا کی ہریے میں ماشاءاللہ ہم لوگ درگا کے گیٹ پر آگا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور آئیے اب میں زیارت کراتا ہوں حضرت بدشاہ بابا کی درگا کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا محول ہے یہاں پہ ہلکہ ہلکی چڑیوں کی آواز آ رہی ہے بہت گرینری ہے یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت محول ہے تو آئیے چلتے ہیں اندر حضرت بدشاہ بابا کی درگا کی زیارت کرتے ہیں اور جو آلیہ حضرت بدشاہ بابا خلیفہ حضرت شہدی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ خلیفہ حضرت شہدی میاں جن کی درگا پیلی بھی شریف میں ہے اور یہ انٹرنس گیٹ ہے یہاں کا جسے دروازہ بلند دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں موسیقی 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 So guys maşallah درگاہ سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت گمبت شریف ہے اور غمبت شریف حضور حضرت صاحب کے غمت کے نقشے پہ رہا ہے پر حضرت الصاحب سے زیادہ پرانی درگاہ ہیں Täجاز ایک سو ستر سال پرانی درگاہ یہ بتا رہا رہا ہے یہاں پر یہاں پر ہم نے معلوم کیا ہے اور درگاہ کیا کہہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بڑا یہ دیا ماشاءاللہ ابھی درگاہ پر اینٹر ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ گمت شریف بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے بھی الحمدللہ اور یہ درگاہ حضور شہازی میاں صاحب کے خلیفہ ہیں اور یہ درگاہ پر بہت بہت زیادہ دور سے ظاہرین آتے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس درگاہ کی اینٹری صرف ٹیوزڈے کو یعنی جمرات کو اس درگاہ پر اینٹری مل سکتی ہے آپ لوگوں کو باقی دن یہاں پہ آلاو نہیں ہے اور آنے سے پہلے آپ لوگ آدھرکٹ ضرور لے کے آئیے کیونکہ مین گیٹ پہ آدھرکٹ ضرور ہی رہتا ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں اندر آنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک برگت کا پیڑ دیکھے گا جو کی بہت بڑا پیڑ ہے آپ لوگ شاکھائے دیکھ سکتے ہیں نیچے تک لیٹک رہی ہیں اور کچھ زیادہ ہی بڑا ایریہ ہے درگاہ کا کچھ اللہ بھائی ہے میرے بھائی ہمیں ملے ہوں بھائی کہاں سے آئے ہو میں بھائی بھائی ہے تو بھائی آپ میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں تو بھائی آپ بھی ساتھ میں ہے بہت دور سے آئے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ کپ سے آ رہا ہیں بھائی اس درگا پر میں تو آج پہلی وار آ رہا ہوں آپ کپ سے آ رہا ہیں مجھے ہو گئے ہیں دس وارہ سال آپ کا نام کیا ہے میرا نام سانو ہے شانو بھائی دس وارہ سال سے درگا کی زیارت کرنے آ رہا ہے ماشاء اللہ اور سارے بھائی ابھی آ رہا ہیں اور ابھی اندر دیکھ سکتے ہیں کتنے زائرین لوگ یہاں پر آتے ہیں بہت بہت دور سے کافی زیادہ دور دور سے یہاں پر زائرین آتے ہیں ماشاء اللہ اور کافی زیادہ اچھا لگا ہمیں یہ دیکھ کر کیونکہ اس درگا کی نالج بہت کم لوگ ہوگا بریلی میں تو بہت کم لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن جو لوگ آتے ہیں ان کی منتیں مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں اس لیے بہت سارے لوگ اور بہت بہت دور سے زائرین آتے ہیں ان کو اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے اچھا بہت 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 زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور ان کا اور سے پاک کب ہوتا یہ بھی آپ لوگوں میں بتا دوں سو گائز اس درگا کا اور سے پاک بارہ مہی کو ہوتا ہے ماشاء اللہ بہت بہت دور سے زائرین آتے ہیں تو کبھی بارہ مہی کو اس درگا پہ اور سے پاک میں ضرور آئیے گا اور ابھی میں یہاں پہ کافی زیادہ ضروری سوچنا ہے جو کہ میں آپ لوگ کو اور اور سوچنا ہے دکھاتا ہوں اور ساری انفرمیشن دیتا ہوں بینر میں آپ لوگ کو سب کچھ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں آپ لوگ پاک کر کے ویڈیو بینر پر ساری انفرمیشن میں دی گئی ہیں تو آپ لوگ ویڈیو پاک کر کے اس کو پڑ سکتے ہیں سو گائز ابھی ہم لوگوں نے آپ لوگ کو بہار سے درگا کی زیادہ کرا دیئے چلیا آئیے اندر چلتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی کرا دیا دعا کرتے ہیں آپ سب کے لیے سو گائز ابھی ہم لوگ اندر چاہ رہے ہیں ترکھا کے سلمان بھائی بھی پھول وغیرہ خریدیں گے نیاز وغیرہ خریدیں گے یہاں جو لوگ بیٹھیں یہاں کے خاتر لوگ ہیں شراب سو گائز پھول لے لیے درگا پہ پیش کرنے کے لیے ہمیں دیس گزہ میں بھی یہ نیاز لیے اور دس گزہ میں پھول لیے ہمیں درگا پیش کرنے کے لیے ڈیونگ 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 ، ، الحمدللہ ہم نے زیارت کر لی ہے اور آپ لوگوں بھی زیارت کرا دی ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا لگا بہت زیادہ سکون والی جگہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے گائز تو ابھی میں آپ کی لوکیشن کی بات کروں تو اس کی آئی وی آر آئی لوکیشن ہے گائز اور درگاہ میں آپ لوگوں کو میں نے ساری انفرمیشن دے دی ہے یہ درگاہ 170 سال پرانی درگاہ ہے اور یہ خلیفہ ہے حضور شازی میاں کے جن کی درگاہ پیلی بیش شریف میں ہے جل سے جل آپ لوگوں کو میں دینے ہی کوشش کروں گا اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سسکرائب کریے گائز اور ایسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے آتی رہیں گی اور نئی نئی زیارت ہے آپ لوگوں کو کرنے کے لیے ملیں گی تو اس کے ساتھ میں ویڈیو کرتا ہوں اور ملتے ہیں آپ کو سیکنڈ ویڈیو میں تب تک لیے بائے اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اسلام ہو لیے